بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ اور آپ کا اہل خانہ خیر و حفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ کا اور سب کا حامی و ناصر ہو جماعت داہم کی بات کرتے ہیں اردو اس میں ناگ اور اس کی تشریحات یعنی آپ کسے کہتے ہیں اور احسان دانش صاحب نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاتے اقدس میں جو حدیعہ تبریک پیش کی ہے اس کی مختصرن تشریح بھی آپ کی گوشت گزار کر دی گئی ہے اب اس سے اگلے برحلے میں چلتے ہیں کہ پہلی چیز ہے مرکدی خیال مرکدی خیال سے مراد یعنی شیری مجموعے کا خلاصہ اور جو نچوڑ ہے استاندارش صاحب اس میں بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں نے دونوں جہانوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے تو آقا علیہ السلام غریبوں یتیموں بیواؤں مسکینوں اور مظلوموں کے لئے بطور مددگار کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبوض فرمائے اور اس کے ساتھ ہی مختصرن مشکی سوالات بھی وائٹ بورڈ کے اوپر درج کر دیئے ہیں جنہیں وقت کے مطابق مختصرن میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں پہلا سوال ہے کہ نات کے پہلے شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں جی نات کے پہلے شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین صفات کا ذکر کیا گیا ہے پہلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو عالم کے مددگار کہنے کہ اس دنیا میں بھی بحثیت مومن اور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لئے بہترین مددگار غم گسار ہیں ہم درد ہیں اور کل قیامت کے دن بھی دیکھیں ہمیں یہی امید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جیسے گناہگاروں کے لئے شفاعت کریں گے اللہ کی حضور سفارش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دریئے ہمیں جہنم سے بچا کے تو جنت کا وارث بنا دے گا دوسرا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ پیغام میں الہی کے امین اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی جو ذمہ داری لگائی تھی جو پیغام بدریہ جبریل امین نبی رحمت علیہ السلام تک پہنچتا تھا آقا علیہ السلام من وعن بلکل سو فیصد اسے آگے لوگوں تک پہنچا دیتے آقا علیہ السلام اس پر بلکل ایک فیصد بھی خیانت نہیں کرتے تھے ملاوٹ نہیں کرتے تھے کوئی چیز چھپاتے نہیں تھے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آتا بلکل اسی طرح اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچا دیتے تو آقا علیہ السلام نے پوری امانداری کے ساتھ اپنا پیغام پہنچایا ہے اور تیسری صفت غریبوں کے مددگار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی اور آقا علیہ السلام انتہائی پریشان غمزدہ گھر میں آئے حضرت ختیجہ دلکل رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا صحیح بخاری کے الفات یہی تھے کہ ابھی حضرت ختیجہ کو بھی پتا نہیں تھا کہ آپ کو نبوت ملنے والی ہیں مکہ والوں کو نہیں پتا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ نبی بننے والے ہیں تو حضرت ختیجہ نے آپ کو پریشان دیکھا فرمایا کہے آپ پریشان نہ ہو جو بندہ غریبوں کی یتیموں کی مسکینوں کی مدد کرنے والا ہو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہو ظالم کو روکنے والا ہو تو اسے اللہ تعالیٰ زائد نہیں ہونے دیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت بھی اس ناک کے کلام کے اندر اس شہری مجموعے میں بیان کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں مظلوموں کے لئے مددگار بن کے آئے تھے دوسرا سوال تھا کہ دوسرے شہر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے جی دوسرے شہر کے مطابق غریبوں کو سکون ملا ہے چونکہ غریب ہی ظلم کی چکی میں پس رہے تھے اور انہیں انسانی بنیادی حقوق بھی میرسن نہیں تھے اور کوئی ان کے آواز اٹھانے والا نہیں تھا کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں تھا کوئی انہیں ظلم سے بچانے والا نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ یہ دکھیں دعا بھی فرما کرتے تھے اللہم احجینی مسکینن وعمتنی مسکینن وحشرنی فضمت المساکین کہ اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا مسکینوں میں موت دینا اور مجھے قیامت دن مسکینوں میں ہی زندہ اٹھانا تو سب سے زیادہ سہارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں اور بے سہاروں کا بن کے آئے تھے جیسا سوال انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے یہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو ایسے اصول زندگی بتائے جن پر عمل کر کے انسان عزت و وقار اور مرتبے کے بلند مقام تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام جس ماحول میں جس وقت میں دنیا میں بیدا فرمائے گئے محبوس فرمائے گئے اس وقت انسانیت اپنے تمام اخلاقی اقدار بھول چکی تھی اور ان میں انسانیت نام کی اخلاقیات نام کی اور اقدار نام کی کوئی چیز نہیں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکے اتنے بہترین اور شاندار اصول بتائے جن پر عمل کر کے انسان نے اپنا کھویا ہوا مقام اللہ کی رحمت سے دوبارہ حاصل کر لیا اور اس کے بعد اگلا سوال شاعر کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا ہے نبی علیہ السلام کیا پیغام لے کے اس لنیا کی طرف آئے شاعر نے اس نظر میں بتایا ہے کہ شاعر کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اصول محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ میں آنکھ کھولی اور دیکھا کہ وہاں لوگ ذرا ذرا سی بات پر جنگ کو جدل کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں خون لیزی کرتے ہیں اور وہ جھگڑے نسل در نسل چڑتے ہیں تین تین چار چار نسلیں لڑائیاں لڑ رہی ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے باپ بیٹے کی گردن پر تلوار چلا رہا ہے بیٹا باپ کی گردن کاٹ رہا ہے بھائی بھائی کا خون بہا رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اکرام انسانی کی بات کی اکرام مسلم کی بات کی اور اصول محبت لوگوں کے سامنے بتائے کہ بھئی نفرتیں ختم کر دیں عداوتیں ختم کر دیں خاصت چھوڑ دیں اپنے دلوں کے اندر محبت پیدا کریں اور اپنے بہن بھائیوں کی عزت و توقیر کرنا شروع کر دیں تو یہ بیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالا جس کا اثر دنیا نے دیکھا کہ صرف تئیس سال کے عرفے میں وہی لوگ جو نسرے کے خون کے پیاسے تھے ایک نسرے کے جان اور مال کے محافظ بن گئے اور آخری سوال کہ نات کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے جو شاعر نے حسان دانیس صاحب نے خضر ذکر کیا ہے اس سے مراد کیا ہے جی اس سے مراد نات کے آخری شعر میں خضر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے تو حسان دانیس صاحب نے اس نات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زبدست الفاظ کے اندر مدہ خانے کی ہے تعریف بیان کی ہے تو اس لیکچر میں ہم نے مرکدی خیال کے اوپر بھی بات کی ہے اور اس کے مخصص حوالات بھی آپ کی گوشت ادا کر دی ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تیسرے لیسن کی طرف بڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا آپ کے اہل خانہ کا اور سب کا احبیٰ ناصر ہو اکول کو لیہاد اسلام علیہ وآلہ 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 و؛